اس میں مطلوب ہو عقیدہ اس میں تو ظن قائدہ نہیں دے حمل جو ہے اس میں ظن قائدہ دے وقیدے کے لئے ظن نہیں حمل کے لئے فرمایا اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑا جائے اللہ کے گھرے اور کسی نے اس کو نازل کیا اور بنایا ہے یہ خدا کا خلا جیسا تشدید اللہ دی بینہ جدہ ہے پہلی کتابوں کی وَتَفْصِیلَ الْكِتَابِ اس کتاب سے کیا مراد ہے تو سیوتی رحم اللہ تعالی شربنینی رحم اللہ تعالی علیمابی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ الْكِتَاب یہ مزدر ہے اور مبنی للمقول ہے مانا یہ کرتے ہیں وَتَفْصِیلَ الْكِتَابِ اے تفصیلِ اُن احکان کی جو مکتوبہ اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب کا معنی مستری کرتے ہیں اور یہ معنی کرتے ہیں کہ قرآن اُن احکانِ شریعہ کی تفصیل ہے جو اس میں لکھے ہیں جبکہ تفصیلِ قبیر البحر المحید معاہم ورحمان وغیرہ میں یہ ہے کہ کتاب سے مراد ہے لوحِ ماتوز کہ وہی جو وہاں تھی اسی کی تفصیل ہے دیتری تفصیل یہ ہے کہ الْكِتَاب سے پہلی کتابیں مراد ہیں یہ پہلی کتابوں کی تفصیل ہے لَا رَيْ بَسْتِي مِرَبْ بِلَا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن کو گھڑا ہے تو کہہ دیکھ اگر میں نے گھڑا ہے تو تم اعتا کرو اے صورتی اُس جیسی لَا بِسُورَةٍ مِنْ تَا تَقْلِیلِ کے لئے چھوٹی تھی صورت اور اللہ کے ورے سب کو بلاؤ انسان بھی فرشتے بھی جنات فرما یہ بات نہیں ہے ملکذبو بِمَعْلَ مُحِی تُسِنِ اور ابھی تک اُس کی حقیقت اور محال ان کے قاطعی کو قضالتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکذہ پہلے لوگوں کو جو انجام تھا ظالموں تھا وہ دے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں کچھ لو ایمان نہیں لاتے اور اگر یہ تیری تقزیز کرتے ہیں پھر تو کہہ دے کہ میرے لئے میرا عمل ہے تمہارے لئے تمہارا تم بیدار اسی سے جو میں کرتا ہوں میں بیدار اسے جو تم کرتا ہوں اور ان میں کچھ وہیں یستمی ہونا کان رکھتے ہیں تیری تک کیا پھر تو سنا سکتے ہیں بیروں کو اور اگر کہ ہوں لا یا کر اور ان میں کچھ وہیں جو تیری تقزیز دیکھتے ہیں کیا پھر تو اینا دے سکتے ہیں انہوں کو اور اگر کہ وہ نہ دیکھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جس سے اللہ ان کو جمع کرے گا گویا کہ وہ بھی ٹھہرے مگر اے جھوی دن کی کیا تعالیٰ کونہ بینوں آپ اس میں اے دوسرے کو پہچانی تاکیس سے خسارے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو دکھایا اور نہ تھی وہ ہدایت کانگا اور اگر ہم دکھائیں تجھے باز وہ چیز جس عبادہ ہم ان سے کر رہی ہیں یا ہم تجھے وفا دے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوا ہے اس کی پر جو وہ تکتے ہیں اور ہر امت کے لئے رسول ہے کہ جس وقت آئے گا ان کا رسول فیصلہ کیا جائے گا ان کے درجان انصاف کے مطابق اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور کہتے ہیں کھا ہوگا یہ بازہ اگر ہو تم سکتے ہیں تو کہہ دے میں نہیں مالک اپنے نفذ کے لئے ضرر کا اور نہ نفذ کا مگر جو اللہ چاہے جلال جلال ہر امت کے لئے ایک میان جس وقت آئے گی میاد ان کی پسنی محصر ہوں گے اور ولایت سب سے نور اور آگے تو ہوتے ہی تو کہہ دے بتاؤ تو اگر آئے تم سلما کا عذاب رات کو یا دن کو کیا کوئی جلتی کر لیں گے اسے مجھے ہا سمنا کیا پھر جس وقت عذاب واقع ہوگا تم اس پر ایمان لاؤ گے آل آنا اب اور تحبیر کے دے تم اس کے متعلق جلبی کا متعلق کرتے پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا چکھو تم عذاب ہمیشہ کی ساتھ نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اس کی تا جو تم کماتے اور خبر طلب سب کے تو اس کے کیا یہ حق ہے کہہ دے ہاں میرے رب کی قسم بے شک سے البتہ ہاں کونی تم آجل کر سکنے رب اوپر بھی ذکر کا مقذبی سبل قضب انہوں نے تخلیف آگے بھی انہی مقذبین کا ذکر ہے کہ اگر یہ تجھے جکھلاتے ہی تو پریشان نہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لئے تمہارا تمہارے لئے تو میرے عمل سے بیزار میں تمہارے لئے ان میں کچھ وہ ہیں کہ تیری طرف خان رکھے کام توجہ استعمال کے معنی میں پہلے ان کر چکا ہوں گوش داشتر خان رکھے توجہ کیا پس تُو سنا سکتے بیروں کو اگر تھی وہ لایا کر دی ان میں کچھ تیری طرف دیت نہیں تو کیا تُو عمروں کو ہدایت دے سکتے ولو کانو لایق شرم میں نے عرض کیا تھا جنال اینار کے پانس ہیں وہ مجھے دن مجھے یہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے زندہ کافروں کو قرآن پاک میں دو چیزوں سے تشبیل ایت موتا سے ایت سمم مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ تحبی صرف ایک ہو دونیوں سے تمام معنی کی کتابوں میں آپ دیکھیں وجہ تحبی صرف ایک ہو جو لوگ غلط فامی کا چکار ہیں وہ ایک لفظ سے غلط فانی وہ حدم السمہ اور حدم سمہ میں فرق نہیں کرتے جن کتابوں میں لکھا ہے نا کہ وجہ تحبی حدم السمہ ہے وہ بچارے الاخلام کا مظہب نہیں سمجھ لطرہ نہیں حدم السمہ ہے الاخلام اس سمہ کی طرف ہے جو پہلے مجھے اور ایک حمل سے یہاں دیکھئے یہ صاحبِ جلالین فرماتے ہیں افہانتہ تفلے او سمہ شبہا ہم بے ہن فی آدم الانتفائے بے ماجکہ ان زندہ کافروں کو اللہ تعالیٰ لے تشبیح دیت ہم مجھ وجہ تشبیح کیا ہے حدم ان کے ساتھ آگے فرماتے ہیں افہانتہ تعدل ہم یا شبہا ہم بے ہن کی آدم الہتدائے تو وجہ تشبیح حدم احتداء ہدایت حاصل نہ کرنا ہے حدم شما وجہ شبہ نہیں ہے حدم انتفا حدم احتداء یہ ہے وجہ بارے بارتوں میں روح ہے جیسے میں نے چھتے ساتھ میں پارے میں بتایا تھا حدم سما تو الف لا میں سما تھا حدم سما ان نقرہ نہیں ہے اور اس سما سے پہلے انہوں نے خود وجہ تدبر اور تفاہم کی جیسے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور باقام میں وہاں اشیحاب المبین میں تردی ہے شیخ عبدالقاہر جردانی ہے پیرِ غدا کے حوالے جو امام فن ہے کہ وجہ تشبیح تو کبھی نہیں اگر وجہ تشبیح حدم سما ہو تو ماننا پڑے جا کوئی زندہ تاکر نہیں چھو وہی ہوگی اس میں اور حدم و سما ہو وہ معورد سما جو انتفا والا ہو تتفاہم والا ہو تدبر والا ہو انتفا تو وہ دونوں میں مجھے باقی کوئی ضرور بقدرِ ضرورت بات آگے آئے گی میں نے پہلے علاقی آئے تھا کہ ہم نے باوجود ایک مسلک رکھنے کے ہم نے قرآن پاک سے ترجمے کو ان مسائل ہی کی نشو اشارت کا ذریعہ نہیں بن گا ہمارا مقصد ہے قرآن سارا آ جائے ذمہی طور پر ان مسائل پر بھی پہنچے اچھا فرمائے ان میں کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں فانتہ تادل امیہ شبہوں پہ انتی حد مل احتدائے ادایت نہیں تھا بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کر دا کچھ نہیں لیکن لوگ اپنی جانوں پر جلنے آگے قیامت کریں گے کہ یہ ظالم قیامت کی بھی منصر ہیں جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے یہ کہاں نہیں تھہرے مگر اے صاحب من اللہ یہ کہاں نہیں تھہرے یہ بھی تفسیر آپ کو ملے گی پھر دنیا ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں ایک گھوی چھے یہ بھی ہے کہ پھر قبر والبرزہ سے مرنے کے بات ہٹھ کریں آپ اپنے جان پہچان ہوگی جیسے ہم اے دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کسی طرح ہاں بھی شناتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کی تقریب تھی وہ خسارے دیں اور ادایت نہیں تھا آگے بات توجہ سے سمجھنا اور یہی آگے پھرنی آئی انشاءاللہ ہوتا وَإِمَّا مُرِيَنَّا ان شرطیہ ہے ما مزیدہ تم ہے اس میں ادغام کیا ہوا ہے اس شرطیہ اس شرط کی جگہ محضوط ہے وَإِمَّا مُرِيَنَّا اور اگر ہم دکھائیں بات وہ کی جس کی دھنکی ہم ان کو دیتے ہیں فضا کا یہ فضا کا اس کی جزا محضوط ہے یہ آپ کو سفیر قبیر ابو سعود اور مدارک حتیٰ کہ انشاءاللہ جلالین سکھ ملے فضا کا یہ اس کی جزا اور دوسرا شرطیہ جو ہے اس کی اونکا وفینکا فَإِلَيَنَا مَرْجِوْهُمْ یہ کی جزا یہاں محضوط ہے یہ میں نے کیا تھا وَإِمَّا مِنْ جَلَّةَ بَقَعْ لِلْهِمْ وَاِمَّا مِنْ جَلْمَةَ بَقَعْ لِلْهِمْ وَاَمْ شَرْطَ وَاَمْ شَرْطَ سَرْطَ جَزَاءَ جَوْرُوْتَ مَتْمِنِ وہ کیا وہ فضا کا یہ قبیر 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 آدھار ایک جلالین سکھ ملے یا 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 جلالین بے مولان اس طرف میں انشاءاللہ آپ کو ملے یہ وَإِمَّا فِيهِ اِرْغَامُ وَنُونِن فِي اِنِ شَرْتِيَا فِي مَلْ مَزِيدًا نُرِيَنَّةَ بَعْزَنَّذِينَ اَدُهُمْ اَمِنَ الْعَذَابِ فِيهُمْ وَجَوَابُ وَشَرْتِ مَحْزُوْهُمْ اَيْ فَضَاتَ اس پہلے شرطیہ کا جوار مہدی یہ قبیر وغیرہ تمام تفسیروں میں مولی ہے اور دوسرے شرطیہ کی جزا یہ ہے فَيْلَيْنَ مَرْجِهُمْ سُمْ مَنْ لَا شَیْدُنَا ہر امت کے لئے رسول جب رسول آئے گا وَجَوْمَ نَدُّوْ قُلَّا اُنَاسِمْ بِئِ اِمَامِهِمْ ہر پیغمبر کے نام پر ان کی امت کو بلائے جائے گا نوح علیہ السلام آجائے ان کی امت آجائے حود علیہ السلام آجائے جب رسول آئے گا ان قوموں کا فیصلہ ہوگا بلکہ کنگا یہ ظالم جب قیامت کا ذکر سنتے نہیں لینا مرد یہ وہ ہم تو کہتے ہیں جی یہ معدہ کب پورا کرو گے کب لاؤ گے قیامت لاؤنا قیامت اگر سچی ہو تو کہتے لانا ہمارے بسنے تو نہیں ہے نہ عملے کنے نفسی ذرن ولا نفس میں تو اپنے نفس کے ذرن نفس کا مالک نہیں ہوں میں جہمت کہاں سے نہ ہوں اللہ ماشاہ ہاں ہر امت کے لئے میاد ہے جب میاد آئے گی تو مخل نہ ہوں گے اے دھڑی ولا یستق دیمون کی تفصیل دھدر چکی ہے جمعہ مستانع پر آجائے گی تو کہہ دے بتاؤ تو سی اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آجائے رات کو آئے دن کو آئے مجنم کیا کچھ جلدی کریں گے کہاں بھاگیں گے کہاں نکلیں کیا پھر جب عذاب آئے گا تم مانوں گے اے یقالو اے یقالو آپ کی ایمان دابتے ہیں یقالو کہا جائے گا اے یقالو اب ایمان دابتے ہیں اور پہلے تم اس عذاب کا جلدی سے مطالبہ کرسے گی پھر کہا جائے گا ظالموں سے چکھو عذاب ہمیشہ ہی کہا تو منی بدلہ دیا جا رہا مگر جو تم تمہارے گا پھر آپ سے یستمبعو نہ گا نبع ان کے معنی خبر سین سے باب فال کی طلب کی توشے طلب کرتے ہیں حقن ہو کیا یہ عذاب حق ہے تُو کہہ دے ہی حروفِ ایجاب میں فی اجل جہرِ انہ یہ حروفِ ایجاب واؤ قسمی آیا تو تُو کہہ دے ہاں میرے رب کی قسم لیا حق ہے وَمَانْ تُمِ بِمَوْجِسِينَ تو ماجز نہیں کرتا اور حضر بے شکر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے البتہ وہ اس کو فیدی کے طور پر دے دا ہے اور مخفی رکھیں گے نظامت کو جب دیکھیں گے عذاب کو اور فیصلہ کیا جائے بہت ان کے درمیات انصاف کا اور ان کا ظلم نہیں کیا جائے خبردار بے شکر اللہ ہی کے لیے محفظ سموات ولد حالا خبردار بے شکر اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن افتہ نہیں جانتا وہی زندہ کرتا اور مات پہ ولیتو اے لوگ و ٹاکی جے تمہارے پاس آ چکی نصیحت تمہارے رد کی طرح سے اور شفا اس تیز کی جو سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے تو کہہ دے اللہ کے صدن اور اللہ کی رحمت پس چاہیئے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے یہی بہت تیز کی جو زمد کرتی تو کہہ دے ارہے تم بتاؤ تو جو اللہ نے نازل کیا تمہارے ہی رضل تم نے اس میں سے کچھ حرام کر دیا کچھ حلال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی یہ اللہ تعالیٰ پر اترا باندے ہو اور وَمَا ظَنُّ الْرَزِينَ اور کیا خیال ان لوگوں کا جو اترا باندے اللہ تعالیٰ پر جو سکتا قیامت کے دن کیا ہو بے شک اللہ نزو فضل لیکن اکثر لوگ پر رب اوپر بھی قیامت کا ذکر دیا آگے بھی قیامت ہی فرمایا جس نفس نے شرک کیا ظلم کیا بالفرض اگر اس کے لیے جو کچھ کے زمین میں خزانے سب اس کو ملتا ہے تو سارے خزانے فضلی کے طور پر دینے پر دیا لیکن آپ پہلے پر چکے ہیں کہ مل الارج ذہبن قبول نہیں اور چھتے پارے میں یہ بھی پر چکے ہیں وہ مثلہ مہا ہوں کتنا جہان اور بھی ساتھ ہو اگر بالفرض لوہر پہ شرطی آئے شرط کے لیے خارج میں دھاپک ضروری نہیں اگر ایسا ہو تو یہ اور پہلے تو ندامت کو مقتی رکھیں کہ ہمارے حریب ہمارے دشمن دیکھتے ہیں آنکھیں نیچے یا ضرورہ من طرف خفی آگے آئے گا ایلی جی لگا سے دوستوں ہی لیکن تابت ہے کب تک چھپائیں گے ندامت جب آزاب دیکھیں گے تو پہلے ندامت تو مقتی رکھ حق پہترہ ہوگا ہم میں فرما دیکھو قیامت کے منطر خدا کی خدرت بڑی بسی اللہ اینا لندہ امام سوات مہ زیادہ رب کا حق ہے حق ترنی زندہ کیا وہی زندہ کرتی وہی مارے گتی کی طرح لوٹائے جاؤ گے فیامت ضرور آئے آگے پھر قرآن پاک کی طرف اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکے تمہارے رب کی طرف سے قرآن کریم اور شفاء ان بیماریوں کی جو سینے میں شیرت حسد تکبر بغض جو امراض قلب یا روحانیہ ہیں قرآن سے بڑھ کر کہ اس کے لئے کوئی شفاء وَحُدَوْ وَرَخْمَ دِلَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ انشاءاللہ خُلْ عزیز آپ کو یہ دلال تک میں ملے گا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ اے دِل اسلام وَبِرَخْمَتِهِ اے دِل قرآن اللہ کا فضل یعنی اسلام بڑی قرآن پاک بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ دولتیں نصیب فرمائی ہوں اللہ کا بڑا خرم اے حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستدرت میں بھی ہے موارد و زمعان میں ہے ترغیب و ترہیب میں ہے بیس ناد نال شرط شیخ خیم سے ہی ہے مقوم اللہ تعالیٰ یوت دنیا مَن یوحب و مَن لَا یوحب اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت ہوتی ہیں ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں وَلَا یوت الْایمان اِلَّا مَن یوحب وَفی روایت وَلَا یوت الْدِين اِلَّا مَن یوحب اور امام بخاری اللہ وغیرہ فرماتے الْایمان وَالْإِسْلَام وَالْدِين وَالْدِين وَاقِق ایمان جس کو حاصل ہو دین جس کو حاصل ہو یہ بڑی بہت تو بسرل اللہ کا مقوم سمجھے اسلام برحمتی کا مقوم سمجھے قرآن فرمایا وَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُو اس دولت پر خوش آپ حضرات خوش ہوں کہ دور دراز سے آپ سفر کر کے آئے یہ جذبہ لے کر کہ ہم قرآن سمجھیں گے قرآن کی دولت مل جائے بڑی سے وَخَيْرُمْ مِمَّا جَجْمَهُونَ جس خزانے کو لوگ جمع کرتے ہیں سونا دانی موٹ دنیا ان سے دیر پھر حاضر رب چھرکہ مشرقین قرار کرتے ہیں تو ان سے کہہ لے اَرَيْتُمْ اَخْبِرُونِ اَيُّهَا الْمُشْرِقُونَ اللہ تعالی نے رزق نازل کیا ہے تو ان نے اس میں کچھ حرام بنا دیا کچھ حرام وہ آپ نے آدمے پارے میں پڑا مثلا کہ جو مابی بطون حاضر انام محرمت انا ازواز وَعِيَكُمْ مَتَطًا فَاہُمْ کیے تھا یہ صرف سمجھانے کے لئے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو چیزیں عورتوں پر حرام ہیں مردہ ہو تو سب کے لئے یہ تم حلال حرام کرنے کی مجازتہ ہوں میں ارکت چکا ہوں حجت اللہ کے والے سے ات تحلیل و تحریم و من صفات انگیز ربطہ مخلوقت ہم احناف ڈاٹ کوم جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیاء آکے رہتی ہے نمازیں اف جاتی ہیں چونکہ رزقہ حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراط کے طرف لے کے چلتا ہے زنا کے طرف لے کے چلتا ہے اسے ترکا سعین و اجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبر من كل عیب تانک قد خلقت کما تشاہی میکا خیر خلقی www.asnas.com اللہ نے ادازہ دی تم فرما کیا خیال انتجو اللہ تعالیٰ پجھوس کسی طرح بانتے سیامت میں کیا و ما تکونو فی شان اور نہیں ہوتا تو کسی حال اور نہیں سوط الاسلام کے سر سینٹر بزار دیگا والا جڑ محل محسن مولی عبدالغنی والی گجران والا یاد رکھئے ہمارے پاس دنیا کے نام مرک راہ حضرات کی تلافتیں ممتاز علماء اکرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں مشہور و معروف شورا اکرام کی نظم کا گران قدر کرسطوں کا مرکز سوط الاسلام کیسر سینٹر بزار دیگا والا جر محل محل محسن مولوی عبدال غنی والی گجران والا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں محل محل محل